بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سخت سردی میں جیل حکام کے ناروہ سلوک، ذہنی تشدد اور علالت کے باوجود تحریک لبائک کی قیادت خصوصاً علامہ خادم حسین رزوی اور پیر افزل قادری کے حوصلے بظاہر بلند دکھائی دیتے ہیں دونوں رہنما پرعظم ہیں کہ تحفظ ناموس شان رسالت کے لیے ہر طرح کی مصیبتوں اور مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کریں گے تقریباً دو ماہ کی حراست کے دوران ذہنی ٹارچر اور دیگر سختیوں کے بعد گزشتہ روز جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے چیرے تھکے تھکے دکھائی دیتے تھے ٹی ایل پی قائدین کے وکیل ناصر منحاس ایڈوکیٹ کے بقول انہیں عدالتوں پر مکمل یقین ہے اور ان کے خیال میں مقدمے میں بلاوجہ دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں جو درخواست زمانت کے دوران خارج ہو جائیں گی اور بہت جلد زمانت پر رہائی کے بعد ٹی ایل پی کے قائدین اپنے کارکنوں کے درمیان ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے موجود ہوں گے تحریک لبائک پاکستان کے ذرائع کے مطابق علامہ خادم حسین رزوی کافی کمزور ہو گئے ہیں جیل میں علالت کے دوران موسم کے مطابق ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی جبکہ جسمانی معذوری کی وجہ سے بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کی صحت پر سخت سردی نے منفی اثرات مرتب کیے اور ان کے وزن میں خاصی کمی آئی ہے ذرائع کے بقول علامہ خادم حسین رزوی کے سینے میں مسلسل درد ہے اور وہ انجائنہ کا شکار ہیں پچھلے سال بھی ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی جس کے علاج کے لیے وہ مسلسل عدویات استعمال کر رہے تھے لیکن جیل حکام اور صبائی اور زلائی انتظامیہ کے ناروا سلوک اور سختی کی وجہ سے عدویات کے لگتار استعمال میں طویل وقفہ آیا ذرائع نے بتایا کہ گرفتاری کے موقع پر انہیں گھر سے عدویات بھی نہیں لینے دی گئی تھی بعد ازاں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد انہیں ضروری استعمال کی عدویات دی گئی تو وہ غیر میاری عدویات تھی جو عموماً مارکیٹ میں دو نمبر عدویات کے نام سے جانی جاتی ہیں ذرائع کے مطابق پیر محمد افضل قادری کا دل صرف پندرہ فیصد کام کر رہا ہے ان کے دل کے وال بند ہیں اور اب انہیں آنکھوں کا مرض بھی لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی بنائی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے ان کو بھی اچھی اور مستند دواساز کمپنیوں کی بجائے غیر معروف کمپنیوں کی عدویات دی گئیں البتہ انہیں اس دوران پرہیزی کھانے کی سہولت میسر رہی تحریک لبائک کی قیادت کے وکیل ناصر منحاس ایڈوکیٹ نے بتایا کہ تحریک لبائک کے دونوں بزرگ قائدین سے جیل میں ناروا سلوک رکھا گیا جس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رزوی اور پیر محمد افضل قادری کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہیں عدالت نے گزشتہ سماد پر علامہ خادم حسین رزوی اور پیر محمد افضل قادری کے میڈیکل چیک اپ کا حکم دیا تھا لیکن اس حکم پر پوری طرح عمل نہیں ہوا ناصر منحاس ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میرے موکلین کے انسانی اور شہری حقوق بھی پامال کیے جا رہے ہیں مجھے دونوں رہنماوں کے ساتھ عدالت میں تفصیلی ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی اور انتظامیہ اس میں رکاوٹ بنی لیکن ہمیں عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے اسی لیے عدالتوں میں پیش ہو کر بے بنیاد الزامات کا جواب دے رہے ہیں ناصر منحاس ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تحریک لبائک کی قیادت پر انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں جس کا اس کیس میں اطلاق ہی نہیں ہوتا اور نہ یہ کیس کریمنل کیس کے زمرے میں آتا ہے آج یا کل ہم انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر ایک میں اپنے ان قائدین کی درخواست زمانت دائر کریں گے ہمیں انصاف ملنے کا یقین ہے اور امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں علامہ خادم حسین رزوی پیر محمد افضل قادری پیر محمد اجاز اشرفی اور علامہ فاروق الحسن سمیت دیگر قائدین زمانت پر رہا ہو جائیں گے اور کارکنوں کے درمیان ہوں گے عدالتوں پر ہمارا اعتماد ہی ہے کہ ہم نے یہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے ناصر منحاس ایڈوکیٹ کے مطابق قائدین کی گزشتہ روز عدالت میں پیشی کے موقع پر کارکنوں اور عوام کی جانب سے جس طرح ان پر پھول نچاور کیے گئے اور والحانہ استقبال کیا گیا یہ ان پر عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار تھا جس طرح جسمانی مازوری کمزوری اور ضعیف العمری کے باوجود قائدین اپنے کارکنوں کی رہنمائی کے لیے پرعظم ہیں اس سے کارکنوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں